اسلام علیکم ناظرین پروگرام دی نیوز ریویو سنگڑ مائی حمد و بزبان فیاز نائچ ناظرین کل آزاد جمعہ کشمیر جو چونڈو تھیوں پنجھتالیس سیٹو نماں ٹریٹری سیٹو جاکے ہوئیوں پاکستانی مختلف علاقہ میں انہوں نے مشتمل ہوئیوں نتیجہ آیا ہے چوبی سیٹو پاکستان تاریخ انصاف کھٹیوں جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نون جاکہ ہے چھہن سیٹ انسان ٹری نمبر مسلم کانفرنس مسلم کانفرنس ہکڑی سیٹ جاکہ ہے آزاد جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی جاکہ ہے انہوں گھر دیا ہے ہنسری معاملے تے گفتو کنڈا ہے اثر آپ تو کہا ہے ملک جی سیریر تجزیدگار جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریز بھی صاحب سانچو تونسا گفتو ڈاکس صاحب سلام علیکم جی وآلیکم سلام ڈاکس صاحب کشمیر کے الیکشن کے نتائج آ گئے اور پھر وہی ہوا جو اہام طور پر پاکستان کے اندر ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں کہا ہے کہ رگنگ ہوئی ہے اور نون لیگ نے تو باقیدہ مسترد کر دیا ہے نتائج کو آپ کس طرح انلائز کریں گے صورتحال کو دیکھئے یہ ایکسپیکٹڈ تھا جنرل ایسٹیمیشن یہی تھی کہ پی ٹی آئی جس کی فیڈرل حکومت ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے جس طرح ماضی میں بھی جو بھی فیڈرل پہ تھا حکومت پہ تھا اس کو ایڈوانٹیج تھا یہاں بھی ان کو ایڈوانٹیج تھا اور عام طور پر کشمیر میں یہ روجہان اس لیے ہوتا ہے کہ کشمیر کی جو ڈیپینڈنس ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ بنگے گورنمنٹ تو بہت بڑا لفظ ہے منسٹری اور کشمیر افیرز پہ ایلوکیشن آف فنڈز اور دوسرے چیزوں کے لیے تو عام طور پہ وہ کشمیر کی ایک پریکمیٹک اپروچ استعمال کرتے ہیں اور یہ فیصلہ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ گیا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پری پول جو ہوتی ہے تبدیلیاں وفاداریاں کیونکہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنی پوزیشنز پارٹی پوزیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ کشمیر میں عام طور پر دیکھا گیا جاتا ہے دیکھیں اس قسم کی چیزیں تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے الیکشن میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور کشمیر میں بھی کیونکہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ایک کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ کس پارٹی کی بہت سے دیکھتے ہیں کس پارٹی کے امکانات زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ کچھ تو ان کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں خاندانی کہہ لیجیے روایتی طور پر اور کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ رولنگ پارٹی جس پارٹی میں وہ جا رہے ہیں جس کے ان کا خیال ہے کہ وہ جیتے گی تو وہ اس قسم کی شفٹنگ کشمیر میں بھی ہوتی ہے اپنے پاکستان کے جنرل الیکشن میں بھی ہوتی ہوئی دیکھی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ پارٹی جیتے گی آپ ادھر چلے گئے وہ پارٹی نہیں جیتی لیکن کشمیر میں یہ کافی دیکھا ہے پچھلے الیکشن میں دوہزار سولہ کے الیکشن یا اس سے پہلے کہ جو الیکشن میں یہ رجان ہم نے کشمیر میں پایا ہے لیکن پاکستان کے دوہزار اٹھان کے جنرل الیکشن میں دیکھئے کچھ لوگوں نے شفٹنگ کی پی ڈی آئی کی طرف اور پی ڈی آئی ان کی کلکولیشن صحیح ثابت ہو گئی یہ پولٹیکل کلکولیشن ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو کہتے ہیں کہ پولٹیکل کلکولیشن کے علاوہ کچھ باقی قوتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے اشارے دے رہی ہوتی ہیں اور شاید کنمنس بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ لیکن اس مرتبہ کشمیر کے اندر شاید اس طرح کا ماحول نہیں تھا کشمیر میں ہمیں کوئی ایسی شکایت تو نہیں ملی ابھی تک ورنہ بہت سی چیزیں میڈیا میں نہ بھی آئے تو کم از کم اس کا تھوڑا سا اندازہ یا باتیں چل پڑتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نیشنل الیکشن میں بعض دفعہ جو ہے اشارے کہی نہ کہیں سے چلتے ہیں لیکن کشمیر میں کوئی ہمیں ایسے اشارے نظر نہیں آئے لیکن جو لوگ الیکشن میں حصہ دے رہے تھے اور نے اپنی جو ہے وہ کیلکولیشن کی اور میرا خیال ہے ریزرٹ ایکسپیکٹڈ ہی تھا کیونکہ یہاں جنرلی خیال یہی تھا کہ دوسرے نمبر پہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پیپل آپ کے خیال میں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ جس کی حکومت ہوگی فیڈرل پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہوگی وہ کشمیر کی الیکشن جیتے گا بھلے وہاں پہ ان کا پارٹی انفرائیسٹرکچر کوئی پرانا نہ ہو ہو نہ ہو تھوڑا ہو کمزور ہو لیکن ان کو پھر بھی لوگ مل جاتے ہیں جمہوریت کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو اس طرح الیکشن ایک بے معنی چیز نہیں بن جاتی ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیفیشنسیز ہیں ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندار اور اس کو امپروو کرنا وقت کے ساتھ ضروری ہے یہ ایک ڈیفیشنسی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی پارٹی جیتے گی لیکن ایک چیز دیکھ یہ نا کہ جس طرح دوہزار سولہ میں الیکشن ہوا پی ایم ایل این جیت گئی لیکن دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این پاکستان میں الیکشن ہار گئی پی ڈی آئی کی حکومت بن گئی تو پی ایم ایل این کی جو کشمیر کی حکومت کی دو سال انہیں پی ڈی آئی کے ساتھ کام کرنا پڑا ایکزیکٹی یہی سیچویشن ان کے پی ڈی آئی کی کشمیر کی حکومت کے لیے آئندہ ہو سکتی ہے اگر جو پاکستان کے الیکشنز ہیں اس میں ریزرٹ کچھ اور آگیا تو اس قسم کی کمیہ ہمارے الیکشن سسٹم میں آپ کو نظر آتی ہیں یا یوں کہیے جمہوری نظام میں ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں جن کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے وہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کی امپروومنٹ کا کوئی انکان جو ہے وہ نکل سکے لیکن یہاں پہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کی ڈیپینڈنس پاکستان پہ ہے فائنینشل سپورٹ کے لیے فانینشل الوکیشن کے لیے دیولپمنٹ فنڈ کے لیے سیکیورٹی کے لیے بھی ظاہرہ پاکستانی کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی تو اس لیے اسلام آباد کا ایک لا محالہ ایک انفلنس بن جاتا ہے جو کہ یہاں کے الیکشنز کو ایک خاص داریشن میں لے جاتا ہے اچھا کیمپیننگ جو تھی بہت ہی چارج کیمپیننگ ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور پھر جب وہ باہر چلے گئے تو پھر وہاں پہ آصفہ ابیبی صاحبہ آئی مریم نواز صاحبہ خود جو ہے مسلسل کیمپیننگ کرتی رہی اور تحریک انصاف کی طرف سے پہلے تو منسٹر صاحبان تھے آخر میں پرائم منسٹر خود اتر پڑے آپ کے خیال میں یہ جو کیمپیننگ ہوئی ہے اس میں جو لینگویج ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو موڈی کا یار کہہ رہا ہے ہندوستان کا ایجنٹ کہہ رہا ہے یہ جو لینگویج جا کے ہماری لیڈرشپ کشمیریوں کے ساتھ جا کے بات کرتی ہے تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ہم بہت ہی اپنا فاؤل پلے کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں دو خرابیاں ہمیں نظر آئیں اس الیکشن کیمپینن میں پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تینوں بڑی پارٹیوں نے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کشمیر کے الیکشن پہ طفضہ کیا یا چھا گئی وہ ماضی میں اتنا زیادہ نہیں تھا جبکہ دو ہزار سولہ میں بھی یہی ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے لیکن اس طفح تو ایسا لگتا تھا جب ہم میڈیا سے الیکشن کیمپین کو فالو کرتے تھے کہ شاید کشمیر میں کوئی لیڈری نہیں ہے شاید کشمیر میں کوئی پارٹی نہیں ہے کیونکہ میڈیا صرف ان تینوں بڑی پارٹیوں کی باتیں کرتا تھا ان کے لیڈروں کی تقریریں ہی ہم ٹی بی پہ سنتے تھے اگلے دن کے اتبارات میں دیکھ تے تھے تو ایک یہ خرابی ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹی کو اس طرح ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کی جو اپنی پارٹی ہیں وہ بچاری دف کر رہ جاتی ہیں ان کے نام ہم نے آخری دن الیکشن والے دن سنے کہ یہ یہ پارٹیاں بھی وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں تو ایک تو میرے نزی کی یہ آہ بھی ہے اس کو آوائٹ کرنا چاہیے پاکستانی پارٹی اس کو ڈومینیٹ بھی کرنا چاہیے دوسرے بات جو آپ نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ جو آہ جو آہ ڈسکوس تھا آہ اس تینوں بڑی پارٹیوں کا بہت سوچناک تھا کیونکہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ آہ ہم یہ کہیں گے کہ درست زبان نہیں تھی ایک آہ بعض اوقات جو ڈیسنسی ڈیموکریٹک ڈیسنسی آہ کے جو سٹینڈرڈ تھے ان کو ریپیٹیڈلی تینوں پارٹیوں نے وائلیٹ کیا جب بھی انہوں نے آہ ضرورت محسوس کی کیونکہ ایک آہ افسوسناک آہ بات ہے کہ اس قسم کی زبان کرتے ہیں اور پھر پھر جس بات یہ ہے کہ اگر آپ ان تینوں بڑی پارٹیوں کی کیمپیر کو دیکھیں تو ایک دوسرے کو آہ برا بھلا کہہ یعنی کشمیر کا مسئلہ کس طرح ہوگا جو ہندوستان کے زیرے تسلط کرنیر ہیں ان میں کشمیریوں سے جو ہندوستان کی حکومت زیادتیاں کر رہی ہیں ان کو خطف کرانے کے لیے کیا آئیڈیا ہیں تینوں پارٹی کے پاس کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے یا تیسرا ایشو کہ جو آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کی ترقی کے لیے اس کی بہتری کے لیے کس قسم کے پروجیکٹ آپ لانا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر کافی انڈرڈویلپڈ ایریا ہے تو یہ باتیں ہم نے دیکھا کہ آئیں تو بہت بہائے نام آئیں توڑی تھی پی ٹی آئی نے ایڈ پہ جا کے باتیں کی ہیں کیونکہ غروری پارٹی ہے پاکستان میں لیکن جنرلی ان موضوعات کو نگلیکٹ کیا گیا میرے نزدیک ان موضوعات پر ان کو رائے دینی چاہیے تو میرے نزدیک تو جو الیکشن کیمپین تھی وہ افسوسناک تھی اور اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کس طریقے سے امپروف کریں اور کشمیری پارٹی اور کشمیری لیڈرشپ کو لیڈ رول ملنا چاہیے کم ات کم کشمیری کی الیکشن بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ کی الیکشن کے بعد جو ان کو حکومت ملی تھی اس کے بعد وہ سکڑ کے سندھ کی پارٹی رہ گئی لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ گلگت پلتستان میں بھی اچھی کیمپیننگ چلی تھی اس مرتبہ تو ظاہر ہے جو ریزلٹ آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جیس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہ آئی ہیں اور دو تین سیٹے تو ایسی بھی ہیں جو ابھی تک اس پہ پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی بھی دعویٰ کی ہوئی ہے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کم بیک کر رہی ہے ریوائیول اس کا ہو رہا ہے ایک پاکستان نیویل کی پارٹی کے طور پر دیکھیں یہاں جو کشمیر یا گلگت پلتستان میں پیپلز پارٹی کو ایک بڑا کلیر ایڈوانٹیج ہے وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ضرفکار لیپوٹو صاحب نے جب وہ اقدار میں تھے ارلی سیونٹیز میں انہوں نے کافی کشمیر کے لیے کام کیا کشمیر کی قوض کو اپورٹ کرنے کے علاوہ بہت سے ریفارمز جو ہمیں نظر آتی ہیں کشمیر میں اور گلگت پلتستان میں وہ آپ کہہ لیے سیونٹی ٹو اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے ترمیان ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان علاقوں میں بہت سے لوگ پیپل پارٹی کا اعترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کشمیر کو جس میں گلگت پلتستان کا علاقہ بھی آپ انکلو کر لیں دونوں علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں ایک لحاظ یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے جمہوری راستے پر ڈالنے کے لیے ان دونوں علاقوں میں کام کیا جو بیسک جو تبدیلیاں سیونٹی فور میں ہوئی ہیں اس سے ایک جمہوری آمد جا تو اس کی وجہ سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ایک سٹینڈنگ حاصل ماضی میں بھی رہی ہے اور اس کشمیر کے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ دوسری بڑی پارٹی کے طور پر وہ امرج ہوئی اچھا تو آپ کے خیال میں ایک تقریباً چار ساڑھے چار دہائیوں کے بعد بھی وہ ریالائیزیشن کشمیر کے اندر اسی طرح کیونکہ اب تو دو تین نسلیں اور گزر گئی ہوں گی جن لوگوں نے بھٹو صاحب کے اس دور کو دیکھا ہوگا تو وہ ابھی تک اتنی سٹینڈن ہے کہ ابھی تک لوگ اس کو ریسپانس کر رہے ہیں یا اس کے بعد کی لیڈریشپ نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اٹھیک ہے جسڈیشن کا فرق تو چلتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ایکٹیو سرکل یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر تبدیلیاں کی طرح آئیں تو عام طور پر سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ضروفگاری بھٹو کا پیرٹ ہی بنتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں پارٹی کو صرف ماضی کی بنیاد پر زندہ نہیں رکھ سکتے اس کے لیے حال میں بھی کچھ میں کچھ کام کرنا پڑتا ہے اس سلطرے میں میرا خیال ہے کشمیر کے اندر اور اسی طرح گلگت پلتستان کے اندر جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے پھر ایک نیشنل لیڈرشپ کا وہاں جانا اس سے بھی یہ سٹرنڈنگ ہوتی ہے تینوں پارٹیوں نے کیا پیپل پارٹی نے بھی کیا تو میرے خیال ہے پیپل پارٹی کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہے ایک کریٹیبل پولٹیکل فورس کے طور پر قائم رہے گی بڑی مہربانی پروفیسر ڈاکٹر حسنہ اسکریزیو صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین گفت کوت آمدی کشمیر جو چونڈر جو حوالے ساں کشمیر جو چونڈر جانتی جات توڑے جو عام طورتے جی کا روایت آئے تو وفا کی حکومت جی کا ہندی آئے ان کے ایڈوانٹی جو ہندو آئے پر ہن بھرے پیپل پاکستان تحریک انصاف جی حکومت صرف ہوتے سمپل میجارٹی بٹھی سگی آئے ان میں بھی جی کو آئے ودی اکثرت جی کا ان کے ملی آئے نم سیٹو پجوی انم نم سیٹو چوبی انم نم سیٹو انم کے جی پا ہے وہ کشمیر جی علاقین باہر جی کے پاکستان جی اندر ریفیوجیز رہن تھا جی کے بارہ سیٹو انہم ریفیوجیز لائے رکھی ہوئے انہم انہم ان کے نم سیٹو ملیون جی کے نم سیٹو انہم ملین کشمیر جی اندر انہم جی کا پوزیشن ہوئی جی کے ٹریٹری سی ٹوہیوں ہوا کا سٹھی پوزیشن تحریک انصاف جی نظر کام تھی اچھے بہرحال ناظرین وقفوٹ ہوتا وقفوٹ ہوتا وقفوٹی جی گفتوکہ اکتے ودایوں ویلکم ایک ناظرین اچھوٹ پروگرام جی سلسلے کے اکتے ودایوں گفتوکے ہوتا کشمیر جی چونڈن جی حوالے سان کل کشمیر میں جا کے چونڈو تھوں نتیجہ آئی آئند چوبیس سی ٹو پی ٹی آئی جو یارہ سی ٹو پاکستان پیپلز پارٹی جو چھ سی ٹو مسلم نیگ نون جو ہکسیٹ مسلم کانفرنس جی ہے ہکسیٹ آزاد جمہو کشمیر جی کا پیپلز پارٹی آئے ان جی مجموعی طور تے یہ چونڈو ان جو امپورٹنس چھا ہے انتے گفتوکناسوں نتیجہ تے بھی گفتوکناسوں پلیٹیکل پارٹی جی کو گین کہوا ہے انتے بھی کناسوں مجموعی طرح تے الیکشن جی جی کا شفافیت ہون دیا جرہیں بھی تھی دیا تو تے پلیٹیکل پارٹی جو اترازی نائن انتے بھی گفتوکناسوں انہوں سموری گفتو گولا ہے اصلا رابطوں کہا ہے ملک جی سینئر صحافی نامیار امتیاز علم صاحب سلام علیکم امتیاز علم صاحب کشمیر کے الیکشن ہو گئے لیکن اس مرتبہ وہاں پہ بھلاکتیں بھی ہوئی کافی چارڈ ماہول تھا آپ کے خیال میں جو مجموعی طور پر یہ فنمینا چلا ہے الیکشن کیمپین سے لے کر نتائج سے لے کر یہ اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے میرا خیال ہے کہ اس الیکشن میں فوج کو بلائے گیا تھا لیکن فوج نے خود کو باہر رکھا وہ الیکٹ الیکٹ جو پولنگ پروسس تھا یا پولنگ بوت کے اندر ان کا کوئی رول لے تھا اور الیکشن کمیشن جو تھا علمتہ اس کی کمزوری کا ہمیں دازہ ہوا ہے کہ وہ روک نہیں پائے جہاں جہاں دابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی جس طرح وہ گنڈا پور صاحب جو بولتے پھر رہے تھے انہوں نے نوٹس دیا کہ آپ یہاں چلے جائیں کشبیر میں مت آئیں ان کی کینڈیٹس کو بھی نوٹس دیا لیکن وہ نہ مانے اور چیف سیکٹری نے اور آئی جی نے ان کا حکم کی تعمیل نہیں کی اس سے چیف الیکشن کمیشن کی کمزوری نظر آتی ہے اچھا نتائج جو آئے ہیں یہ اس کو اس کو نتائج آئے ہیں نا نتائج دیکھئے پہلی بار اکل پنتالیس سیٹے ہیں تیتیس وہ ہیں جو عزاد جمعہ کشمیر میں جے عزاد جمعہ کشمیر جو تیتیس سیٹے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے سولہ سیٹے لی اور پیپلز پارٹی گئی ہے اور ایک جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی گئی ہم تو یہ تو ہے ایک سیٹ کا رزلٹ باقی ہے جس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آگے ہے اس لیے میں نے کہا گیارہ جیتے ہم تحریک انصاف کی نتائج ہوئی ہے وہ مہاجروں کی سیٹوں پر ہوئی ہے کہاں کئی دو سو بوٹ ہے کئی پانچ سو بوٹ ہے کئی ہزار بوٹ ہے اس سے زیادہ بوٹ نہیں ہیں یہ عجب حلقے ہیں جو پورے ملک پہ پھیلے گئے یہاں پہ بارہ سیٹوں میں سے نو لے گئی ہے تحریک انصاف ہم تک کہ لاہور کی سیٹیں بھی لے گئی ہے اور گجرہ والا کی سیٹ پہ بھی مسلم لیگ رواز ہار گئی ہم تیال گوٹ کی سیٹ پہ ہاری ہم تو مسلم لیگ نے مہادروں کی سیٹ پہ ایک آ دو سیٹیں جیتی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہیں ہم تو اس طرح یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارہ اور چھے مسلم لیگ نون کے پاس اور یہ اٹھارہ ہو گئے اور جو لیڈ ملی ہے اوورال اور وہ تین کی اکثریت آئی ہے تحریک انصاف کی یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری نہیں ہے تحریک انصاف کی تو کامیابی کی وجوہات تین ہیں نپر ایک یہ کہ وفاق کی ساری مشنری ان کے ساتھ تھی اور نمبر دو کشمیر کے لوگ اب اسلاوات کی طرح بہت دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح کا کلوری رشتہ ہے اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ تو جائنٹ سیکٹری اپنسٹری آف کشمیر افیرز نے کرنا ہے شاید رابطو ویڈیو لنک جو کٹی ہو جی اساں کوشش کے ان تھا تبیہر جو کو آہے وہ رابطو تھے امتیازہ نم صاحبودہ رہا ہویا تحریک انصاف جی خٹان جا ٹری سبا بن حکرو جو کو بنیادی سبا بھی ہوا ہے تو وہ کشمیر جندر جی کا حکومت جی تھی ہوا ہکری کشمیر افیرز جی کا آسان جی منسٹری آہے انجھے جوائنٹ سیکریٹری ڈاہوں اور جی محتاج جی تین لے فیڈرل گورنمنٹ جیہیں بھی پارٹی جی ہو جی تھی اتے کشمیر کے کشمیری جی انتے ڈیپینٹ کن تھا فیڈرل گورنمنٹ جی کرے ہو ہمیشہ انتے اچھن تھا پہا ان کا علاوہ جی کو ان جو برنکتہ جی کے ان کو دھایا پھے وہ ایسا کوشش کے انتہازہ جو بھی یہ رابطو تھے اے ان کا معلوم کرے سکوں پر بہرالاڑی دلچسپ گال جی کا امتیاز علم صاحب دھائی ہوا یہاں دھائی تک کشمیر جی اندر جی کے امتیاز صاحب آپ بتا رہے تھے جو تین سبب ہیں پی ٹی آئی کے جیتنے کے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹری آف کشمیر کا جو انڈر ڈیپٹی سیکریٹری انڈر سیکریٹیو تھا باقی دو اسباب کیا ہے باقی یہ ہے کہ عمران خان فیکٹر بھی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیتی ہے پنجاب سے اور کے پی سے یعنی نو جو نشستے جیت گئے ہیں وہ مہاجرین کی بارہ میں سے اصل میں تو ان کی لیڈ پچیس کی بنی ہے یہ جو نو سیٹے مہاجرین کی ازا جمہو کشمیر کے باہر کے ہلکوں میں جو بڑے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہیں ازار کے پائنسو کے سات سو تین سو چار سو میمبرز کے ووٹرس کے وہاں سے وہ جیت گئے ہیں اب مسلم لیگ کی ہارنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انکمبنسی کا پیکٹ ہے دوسرا کشمیری اسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جو وفاق میں حکومت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کا بالکل سہارا جو ہے مکمل جو انسار ہوتا ہے اسلام آباد ایک جوائنٹ سیگریٹری چلاتا ہے آہ اچھا اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نون لیگ نے اکتیس سیٹے جیتی تھی دوہزار سولہ میں وہ اب آکے چھ سیٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے اپوزشن میں رہتے ہوئے اس مرتبہ بھی آٹھ سیٹے جیتی تھی لیکن اس مرتبہ اس کی تین سیٹے بڑھ گئی ہیں وہ گیارہ پہ آگئی پیپلز پارٹی کا اس دفعہ ریکارڈ بڑا اچھا رہا ہے لگتا یہ کہ جو مسلمین لیگ کو دھچا لگا ہے اس کا پنسی سے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے اور آہ ویسے بھی ایک پیپلز پارٹی بھی جذبات پائے جاتے ہیں چشکیر میں بہت بھکتوں ساتھ کے دماغ تھے لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی نے زیادہ دن جب اسی ایک پیپلز بنا تھا حالانکہ بلاول باہر پہتے گئے تھے کہ شاید زیادہ سیٹے تین کا ہی سکتے تھے اگر بلاول بھکتوں کو امریکہ کا جاتے اس چیپنین سے پھاتا جاتے ہیں لیکن وہ آئی نہیں آہ کی بہن آئی نہیں آسوا آسوا بھی بھی آئی تھی تو ابھی بہت نہیں تھی اور وہ جگہ ایک اکٹیم لیگویت نہیں چلائی چلا سکتے تو پیپلز پارٹی کا تو جیتنا چلویتوں کا بھی بڑی کامیار بھی ہے اور یہ تین چار سیٹیں گینی جاہا لے سکتے تھے اور تین کی شکریہ تین کی مجارٹی ہے یہ بڑی لینڈ سلائیڈ بتری نہیں ہے اور یہ جو دہاندلی کے الزامات کو ساری پارٹ کو لگائے ہیں لیکن مجھے اس دخول مقابل قبل ایک سن چھوئی وبرک سانس ویدارہ سن بہت ایک سن اگلی الزناب تاریق قبل ایک سن نڈرگ ہوئی اور تحریق انصاف کے جن آنس مطمئنے والاست ایک سن مجھے منارہ تارید بن یک رہے مہم اور لیکن انہوں نے روکا نہیں کیا آنکہ انہوں نے مجھے کا کس نے روک دیا تھا اور تحریک انسام پرے بڑے اوٹ کر رہے ہوں الگ یہ شرمناک بات تھی جو وہاں کچھ اس طرح کی طبال میں استعمال کرتے رہے تھے لیکن ایک کوئی سارے لیکن بکی سیلیکشن میں دو تین سے پڑی تینوں پارٹیوں نے کہا کہ وہ بیٹھیں گے یا مجی کی یار ہیں یا بھارت کی یار ہیں تینوں پارٹیوں نے کہا کہ تین کی حکومت جو پی ایم پہ ہے اب وہ دھاندی کرے گی دھاندی کو کر سکتے ہیں اور پی ایم ایم نے اور تینوں پارٹی جو رونے ازام لگایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بڑی اب بنیائی طور پر نہیں ہے کہ کشمیر میں آپ دیکھنا جو مقابی پارٹیاں پیپ آؤٹ ہوگئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دھاند کشمیر میں انڈیا کے پارٹیاں جیتے ہیں اس میں آپ ہی کے پارٹیاں جیتے ہیں میں بڑی ہی کے پارٹیاں جیتے ہیں کشمیر میں کشمیر میں بڑی لگے تینوں پر کشمیر میں بڑی لگتا ہے امتیاز صاحب آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے کٹ رہی ہے آپ کی آواز بہت تو آزاد جب وہ کٹیر کے حکومت ہے وہ ایک ملسپل قویٹی سے زیادہ پاور نہیں رکھا اس کے پاس سوٹوں کتنا اختیار بھی نہیں ہے اچھا لیکن اس تاریخ کرتے ایک بات بڑی مدست سامنے ہیں وہ تھی عبران خان کی تو ریفرینڈم کی تجیز ایک کو کہتے تھے ریفرینڈم ہوگا جو جس میں انڈیا پاکستان میں ہوگا اور جس میں فیصل آوگا کہ انڈیا سے پہل جاتے ہیں دائرہ پورا ریفرینڈم تو ہونا نہیں ہے کیونکہ کشمیڈیو کی اکثریت آزاد کے پاس ہندو تو نہیں مان سکتے ہیں اور ساتھ سے بودھ شکومتی یہ نہیں مان سکتے ہیں تو وہ تر نون سٹارٹ کو ہوگا جس طرح اور انڈیا ریفرینڈم کہا کہ پھر آتاد کشمیڈ سے ہوگا جس میں فیصل کریں گے کشمیڈیو کی لوگ کدر جاتے ہیں پاکستان تک جان ہے کہ کشمیڈ کی سیاست کو ہی ہوگا نہیں ہے جس طرح پاکستان کی سیاست ہے سیاست پاکستان تک ہوئی ہے لہٰذا جو صوبے والی آگ تھی وہ لگتا ہے کہ اگر صوبے والی آگ اور انڈیوستان کی اس حبہ بنانے جانے ہیں تو ہمارے پاس تو اس وقت اگر صوبے والی اگر صوبے والی اجاز میں حسن پر لیے تو بسیاری کنس بک میڈیو سے بسیار ساکتا ہے تو اس سے کمد کم سیومیک کو یہ نہیں دہیں اگر صوبے والی اگر صوبے والی طاقت دیں بانا لیں مجھے تو اس سے نہیں ہے آپ بہت کے بڑی مہربانی امتیاد علم صاحب بڑی مہربانی آپ کی آواز ڈسٹارڈ ہو رہی ہے ناظرین گفتبو تحمدی ملک جانسین اور صحافی نامی رتجنگار امتیاز عالم صاحب ہوا اساساں گڑھوا ان کا پیرے پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریزوی صاحب گڑھوا بینی جو جو کو اکڑک خیال ہوئے ہو تو کشمیر جو اندر ہی جو کا نتیجہ آیا ہے یہ نتیجہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو جن جو کرے پی ٹی آئی جی فیور میں آیا ہے جو نمبر ایک امتیاز عالم صاحب جو کا کیلکولیشن سانکھی بدایی ڈاڑی دلچسپ کیلکولیشن ہوں جو چاہوڑی ہوئے ہو تو جو 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 جمعہ کشمیر علاقن تے مجتمع ہیں باقی بارہ سیٹو ہیں جو 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 کشمیری مہاجرین ہیں جو پورے پاکستان جو اندر رہن تھا مختلف علاقن میں اتے جو کو آئے انجلہ بارہ سیٹو مقصود تے انجلہ تے ٹیٹری سیٹو جمعہ کشمیر علاقن مختلف زلانتے مجتمع ہوں جو انجلہ تے جو کو آئے پی ٹی آئی کو لائی سورہ سیٹو کھٹیو ہیں جو پیپلز پارٹی آ رہا آئے پاکستان مسلم لیگ پنج مطلب اتے کشمیر والا نلائے کرما تہنے جو کرے سورہ ہوں جو سورہ ہوں جو پر اتے جو کو نیسٹ ہو جو مسلم کانفرنس آئے جو کشمیر پیپلز پارٹی جو آئے انہی بھی ایک سیٹ کھٹیو ہیں ان میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سورہ کھٹیو ہیں جو سورہ پی ٹی آئی جو مخالفت میں اڑڑا سیٹو جیquin ہوئے اتاں جی پی ٹی آئی جو مخالفت میں کھٹیو ہیں ان پیپلز پی ٹی آئی جو کو ونی میں اڈوانٹیج ورتو آئے یا ان کی جو کو پیو آئے اویو پیو آئے تے جکے نم سیٹو بارہ جی کے افغان کشمیری پناہ گیر جو سیٹو ہوں ان میں نم سیٹو پی ٹی آئی کھٹیو ہیں ان پنجاب کے پی بھی جانتا جی کہ وہ مشتمل ہوئی ہوں جنہیں تا انماں جی کہا ہے آہ پی ایم ایل این صرف بس سی ٹو کھٹے چاہے سگیا ہے لاہور آہ گجران والا اسیال کوٹ ورائلہ کا جی تے آہ مسلم نیگ نون جی تمام گھنی اکثیت سٹریند سمجھی ہو جی تھی بھی انہیں علاقہ میں بھی مسلم نیگ جی کہا ہے وہ سی ٹو نہ کھٹے سگی پر بہرحال اکڑی گال جی کہا بی گال جی کہا جو کہ بیجی تجزی نگارن چاہی تو زلفکار لی ب اٹھو جی دور میں جی کو کشمیر انگلکت بلتستان رہے جی کہ ری فارمس آیا ہوا ان کھا پو ان ترانے ری فارمس ناچی سے گیا انتا ہے جی لے کشمیر جو نسلوں توڑے جو گزری بھی ہن پرتا ہے ہن دے بھی کشمیر جندر ہر مانوں کے یوں احساس آئے جہاں جی کرے اتھے پاکستان پیپلز پارٹی ہکڑی مضبوط پارٹی جی طورتے ہمیشہ رہی آئے ہمیشہ مانوں انہوں کے ریسپونس کے نا آ رہے ہیں ان پھرے ب جی کوئی امتیاز علم صاحب جو چونی ہو جی کرے بلال بھٹو زرداری صاحب ڈہنی ان لائے امریکہ نو نہیں ہا تو شاید ٹری چار سیٹوں ہوں یوں کنڈھی پیسہ گی ہو جی کے ہن جی غیر موجودگی جی کرے جی کو کیمپین کے بریک چی ہو جی کرے وہ بریک نہ لگی ہا تو پو شاید پی ٹی آئے ہن وقت حکومت ٹھائیں جی پوزیشننیں بھی نہ ہو جی ہا ناظرین چھکان تو ٹری وی سیٹوں کھپین حکومت ٹھائن لائے ہن وقت جو کہا ہے پی ٹی آئے کے کلائی جو کہا ہے پنجوی سیٹو ہیں جی کرے پیپلز پارٹی جی کرے چار سیٹو بیوکا ڈیوہن یہا تو شاید پی اے کوالیشن گورنمنٹ ہوتے ٹھائے ہا مرحال ناظرین صورتحال جی مختلف پاس آئیں انتے تہاں گفت گبودھی الیکشن کیمپین جو بارے میں اساں جو کہ پروگرام جو بنی تجزے نگار ہیں جو خیال ہوتے کیمپین جی کا ہے ان میں جی کا بولی استعمال کئے وئی آئیں بنی جو خیال امتی جی کا بنیاد آئے ہوا پی ٹی آئے جو وزیر جی کو آئے علی امین گنڈا پور انہی جی جی کا ہے آہ طرفان جی کا بولی استعمال کئی وئی ہے جی طرح جو چھڑوا گی جا مظہرہ کے آئے آئے ہیں انجو الیکشن کمیشن ان کے باہر آہ کشمیر ماں نکالی جو حکم نوٹ انتے چیف سیکریٹری آئے جی جی کشمیر جی کے ان انہوں عمل درامت نہ کرائے ہو آئے وہ مستقل ہوتے پھرند ہو رہے ہو الیکشن کمیشن آزاد جی مو کشم جی جی کائے انجو کمزوریوں نظر آئے ہوں جہ جی کرے الیکشن جی زابطن تے جی کو آئے عمل درامت نہ تھی سگو پروگرام جو وقت پور ہوتے تو پہنے محضبان فیاد ناشکین آجازتہ دائیں کریں